ملک بھر میں انٹرنیٹ سارفین کو مشکلات کا سامنا ڈیٹا سارفین کو وائس نوٹ تصویر دستاویز بھیجنے میں نشواری ہو رہی ہے گزشتہ روز سے سارفین کو وائس ایپ کے استعمال میں مشکلات درپیش ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں سوچل میڈیا ایپ کو یوز کرنے میں اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک کامران چودری سے کامران مزید بتائے گا کیا بجوہات ہیں کیوں وائس ایپ اتنا ڈاؤن چل رہا ہے دیکھیں ایکس پہلے سے بند ہے تقریباً شیمہ ہو چکے ہیں فیس بک زشتہ روز سے اس پر سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ اب وائس ایپ اس پر بھی سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وائس نوٹ تصاویر دستاویز بھیجنے میں دشواری ہو رہی ہے نہ ہی کوئی چیز وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی چیز وہ کسی کو بھیجی جا رہی ہے کروڑوں سارفین وہ وائس ایپ کے ذریعے اپنے دفری امور بھی سر انجام دیتے ہیں جن میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے 3G, 4G استعمال کرنے والے کروڑوں سارفین ان کی جانب سے اس طرح کی کمپلینز سامنے آ رہی ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھتی ہے اس کی جانب سے موقف لینے کی کوشش کی گئی ہے تو پی ٹی اے کا موقف یہ ہے کہ ابھی تک کسی سارف نے جو ہے وہ کمپلینڈ پی ٹی اے کو ڈائریکٹ نہیں کی حالانکہ پی ٹی اے کی یہ خود سے جو ہے وہ ذمہ داری ہے اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کی جانب سے گشتہ روز جو مایکروسوفٹ کا ایک عالمی سطح پر جو ہے وہ مشینوں میں خرابی کا سامنا کرنا پڑا اس پر جو ہے وہ شامگرات کے جو ہے وہ ایک پریس لی جاری کی جس کو بتایا گیا کہ مایکروسوفٹ سارفین جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا تھا لیکن اب وہ مسئلہ عالمی سطح پر حال ہونے کے بعد وہ حال ہو چکا ہے اور اب گشتہ روز سے جو ہے وہ ورس ایپ اور خاص کر کے فیس بوک جو ہیں وہ دونوں سوس روی کا شکار ہیں ورس ایپ پہ جو ہے وہ خاص کر کے ڈاکومنٹس وائس نوڈ اور تصاویر بھیجنے میں سارفین کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے اور پی ٹی اے کا بھی تک کس پر جو ہے وہ اپیشل ورس بھی سامنے نہیں آیا کامران چودیوں میں تفصیلات سے کر رہے تھے